آٹھویں اور آخری بات بڑی تعجب والی کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کو جانتا ہے پھر کسی اور کی یاد سے دل بہلاتا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں جو جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا مزہ ہے عبادت کا مزہ ہے انہوں نے نمازیں بھی پڑھ کے دیکھیں انہوں نے روزے بھی رکھیں انہوں نے جو ہے اللہ کا گھر بھی دیکھ لیا وہ ذکر اذکار بھی کرتے ہیں وہ صدقہ حیرات بھی کرتے ہیں ان کو جو حلاوت جو ہے دل کے اندر محسوس ہوتی ہے اللہ کی یاد کا مزہ جو ان کے پا چکے ہیں اب اس کے بعد تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ پھر جو ہے اس کو بھول کر جو ہے پھر کسی اور چیز میں دل بہلاتے ہیں یعنی پھر غافل ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی یاد جو ہے اس میں مست رہنے کی بجائے دنیا کی مستیوں میں پھر مست ہو جاتے ہیں کتنی افسوس کی بات ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے جب ایک تعلق بن گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ نے مہربانی فرمائی ہمیں انسان بنایا مسلمان بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے جی اتنا اللہ نے ہمیں انام دیا اور پھر اس کے بعد ہمیں اللہ نے اپنے گھر دکھائے مسجد ہم جاتے ہیں اللہ نے اب بیت اللہ دکھایا اور موجہ شریف کی حاضری ہمیں عطا ہو گئی ہم نے وہاں جا کر جو ہے سلام پڑھے ہمیں جو ہے قرآن عطا فرمایا ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے اللہ کا کلام پڑھا ہوا ہے ہم چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں اس میں سمجھ سکتے ہیں اور اس کے ذکر اور اس کی یاد میں اپنا وقت گزار سکتے ہیں اور اس کی بجائے ہم دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں ہم دو رکات پڑھیں اللہ سے مدد مانگے اللہ کی مدد آ جاتی ہے ہم نے زندگی میں کئی دفعہ اس کو دیکھا لیکن ہماری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی بڑے تعجب والی بات ہے کہ ایک مرتبہ جب اللہ کی بات سمجھ میں آ گئی اللہ اتنا بڑا ہے اللہ اکبر ہے اور اللہ رب العالمین ہے وہ کریم ہے رحیم ہے وہ ستار ہے ہم نے کتنے گناہ کیے اللہ نے جو ہے پھر اس کو کورپ کر دیا کتنا اللہ نے رحم ہم پر فرمایا کیا کچھ نہیں کیا پھر بھی ہم اللہ سے جو ہے اپنے تعلق جوڑنے کی بجائے ہم پھر مخلوق کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں بھول جاتے ہیں نمازیں قضا کر بیٹھتے ہیں تو بھئی ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بستا دم آخر ورد زبان اے میرے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہ غرض کسی سے نہ واستہ مجھے اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے اللہ تعالی ہمیں سمجھے تا فرمائے یہ زندگی عارضی ہے دنیا کو ہم ہم اپنے لیے ہمیشہ کا نہ سمجھیں بلکہ آخرت کی تیاری کریں اللہ کہنے والے کو بھی عمل کی تحفیق تا فرمائے اور تمام سننے والوں کو بھی اللہ تعالی عمل کی تحفیق تا فرمائے آخرت کی تیاری کی motto تا فرمائے موسیقی